اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پوری دنیا کی حکومتیں اس بات کو جانتی ہیں کہ دنیا کے اندر یہ دو جوان جب تک رہے گی دنیا پہ ہماری حکومت کا سکہ اور قادر نہیں چل سکتا ہے ایک کا نام ہے مسلمان اور دوسرے کا نام ہے قرآن مسلمان قوم اور قرآن جیسی کتاب جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے گی موجود رہے گی ہم اپنی حکومت اور حکومت کا سکہ ان کے اوپر جوا نہیں سکتے ہیں اس لیے شروع سے لے کر آدھتک ہمیشہ جب سے یہ دو چیز آئی ایمان آیا قرآن آیا دنیا کی تمام حکومتوں کو صرف کی دونوں سے دشمنی تھی ہیں اور رہے گی یعنی کہ اسلام مسلمان سے دشمنی اللہ کے قرآن سے دشمنی چنانچہ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اندرے جب اس ملک میں آئے اور پورے ہندوستان کو فتح کرتے ہوئے یہ چلے گئے دینی کے لام قلعہ پر اس ملک کے مولیہ سلطنت کے آخری بادشاہ جناب زفر کو گرکتار کر کے لام قلعہ پر میں دھنڈا گاڑ جیا اس وقت دلی شہر پر تقریبا تین ہزار مدارس دیئے اور ان تمام مدارس کے اندر اسی طرح بیٹھ کر اپنے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانے والے طالب ایم پر اور ہمیں جیسے علماء اکرام مدرسے کی چھکائی پر بیٹھ کر اپنے اللہ کا قرآن پر آیا کرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ دلی کے اندر جھنڈا تو گھاڑ دیا یہ ہو رہے لیکن حکومت کرنا ان کے لئے مشکل ہو رہا تھا ملکہ ایٹی کوڑیا نے لندن سے ریپورٹ ہوا گا کہ جب پورے ہندوستان اس نے فتح کر لیا اب تمہیں کیا کوئی شانی جھنڈر ہو رہی ہے تو دلی سے ان کو ریپورٹ بھیجا گیا کہ پریشانی کی وجہ فقط وہ ہے کہ علماء زندہ ہیں اور قرآن داتی ہیں اور جب تک یہ علماء رہیں گے جب تک یہ قرآن رہے گا ہم دلی کی پرسی سے حکومت قائم نہیں کر سکتے اس لئے ضروری ہے کہ علماء کو مٹھایا جائے مدارس کو ختم کیا جائے قرآن کا خاطمہ کیا یہ ایک دن میں دلی کے اندر تقریباً تین لاکھ علماء جان کو قتل کیا گیا تھا مدفر نگر سے لے کر شاملی کے مادام سے لے کر دلی کی جامعہ مزید چاندنی چوب تک کوئی درد ایسا نہ تھا جہاں پر ہم علماء کی گردر لڑکی نہ ہوئی ہو گویا قیمی حکومت کی نظر میں یہی عالم یہی علماء یہی قرآن اور یہی قرآن چوب رہا تھا کہ ہماری حکومت قائم نہیں ہو سکتی بدنصیبی اور بدنصیبی یہ ہے لوگوں کہ آج کی موجودہ جو ہماری حکومت ہے اس کی نظر میں بھی یہی چیز چوب رہی ہے کہ مدر سے رہیں گے قرآن رہے گا تو ہم اس ملک کے مسلمانوں کو غلام نہیں بلک سکتے لہٰذا آپ روزانہ کی ریپورٹ اٹھا کر کے دیکھ لو کبھی آسام میں تین سو مدر سے بند کر دیا گیا وقف کے بہانے انتظام کے بہانے یوپی کے اندر مدارش تو بند کر دیا گیا کہ وقف میں منتظمین سہی نہیں ہیں نظام سہی نہیں ہیں پورے ہندوستان کے اندر حکومت کا اور دوسری دہشتگر تنظیموں کا یہ ایجندہ تیار ہو چکا ہے آپ نے نہیں دیکھا پورے ہندوستان کے اندر اور اس حکومت نے ایک اسکول کو بھی اگر بند کیا ہو تو مجھے آگر کے بتا دو کہ اسکول بند کیا ہو لیکن سات سال سے ان کی حکومت ہے آج تک کوئی اسکول بند نہیں ہوا بند اگر ہوا ہے مزاروں کی تعلانات میں تو مدرسہ بند ہوا کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے میں قوم کو زندہ رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے مدرسے میں قوم کو روحای اعتبار سے ترقی کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے اس لیے ان کو مدرسوں سے علیہی ہے اللہ کے قرآن سے علیہی ہے اسکول سے ان کو کوئی علیہی نہیں دی کیوں؟ اس لیے کہ خالی اسکول کی اگر تعلیم ہوگی مدرسے کی تعلیم نہیں ہوگی قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی سنت کی تعلیم نہیں ہوگی تو میرا رب جانتا ہے خدا کے گھر کے سامنے کہتا ہوں ان کو مرتد بنانا براہ آسان کا آج جتنی اردیاں ہماری جتنی بیتیاں ہماری مرتد ہو رہی ہے کافر ہو رہی ہے غیر مسلموں کے ساتھ اپنا رشتہ بنا رہی ہے میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں ستائیس ہزار لڑکیوں نے ایمان چھوڑنے کے لیے سپریم بوٹ کے اندر ترخاز دے رکھا ہے کہ ہم بیش سے شادی کرنا چاہتا ہے میرا دعوی آپ لکھ لو اور چیک کر لینا آپ داکھا چیک کر لو آپ ان سمتائیس ہزار لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکی بھی الحمدللہ ایسی نہیں ہے جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا جنہوں نے قرآن کو سکھا ہو جنہوں نے اپنے مدرسے کے اندر سنت کو سکھا ہو یہ نتیجہ ہے صرف دنیاوی تعلیم کا اے کاش کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہماری بیٹیوں کو دینی تعلیم ہوتا قرآن کی تعلیم ہوتی اس لیے میرے بھائیو حکومت کی نظر ناپاٹ ہو چکی ہے حکومت کا ارادہ گندہ ہے وہ پورے اندوستان کے مدارس کو بند کرنا چاہتا ہے آپ نے انتیج دن پہلے دیکھا چنگرن ایسوشییشن کی جو کا جو صدر ہے اندوستان کے اندر اس نے دارل دیوگت کو نوٹیز بھیجا ہے کیا نوٹیز بھیجا کہ آپ کے یہاں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے بچوں کا دیکھوال آپ نہیں کرتے بچوں کو طریقہ آپ نہیں سکھاتے اچھنا چاہتا ہوں سرکاری اسکولیں جو سرکار کے ماں کے حد چل رہی ہے آپ ان اسکولوں کے اندر آ کر کے دیکھیں بچوں کی کیا حالت ہے تعلیم کی کیا حالت ہے تربیت کی کیا حالت ہے لیکن چلڈرن ایسوشییشن ان بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے کیوں اس لیے کہ وہ اسکول کے بچے مدرسے کے میں ان کو تو بہانا چاہیے نا مدرسہ بند کرنے کے لیے کیوں اس لیے کہ مدرسے میں انسان بنایا جاتا ہے مدرسے میں انسانیت سکھائی جاتی ہے ہماری حکومت کو نئے انسان سے محبت ہے نئے انسانیت سے محبت ہے اس لیے مدرسوں کو بند کرنا چاہتی ہے قرآن کو نکانا چاہتی ہے اس لیے میں آپ سے عدباً ادارش کرتا ہوں کہ اب زیادہ سنمداری میرے مسلمان دھائیہ ہماری بند گئی ہے کہ ہم مدرسوں کی حفاظت کریں ورنہ یہ مدرس بند ہو جائیں گے میرے رب کی قسم بھا کرتے جا کہتا ہوں دس سال کے لیے زیادہ نہیں دس سال کے لیے میں اور کا ہر مدرسہ آپ بند کر دو اللہ کی قسم گیارمہ سال میں آپ کو جنادہ بڑھانے کے لیے کوئی مولوی نہیں دی آپ کو نگاہ بڑھانے کے لیے کوئی قاضی نہیں ملے گا آپ کو سننہ سمجھانے کے لیے کوئی مولوی نہیں ملے گا آپ کو مسلمان دینے کے لیے کوئی موزی نہیں ملے گا یہ معذر یہ امام یہ قاضی یہ جنازے کا امام یہ مسائل حلال و حرام کا امام اگر آپ کو ملتا ہے انہی مدرسوں سے ملتا ہے وہ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ مدرسے رہیں لیکن ہمیں اپنی جان اپنا مال اپنے خون کا آخری کپرہ تک دے کر کہ مدرسے کو بچانا ہے یا نہیں بچانا ان بچوں کو بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے یہی بچے کل ہماری جگہ ہوں گے یہی بچے کل ہمارے ممبر پہ ہوں گے اور آپ کے بچے ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی تقریر سنیں گے اگر آج ان بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا جائے بتاؤ تمہارے بچے کن کی خطابت سننے کے لیے مسجد میں آئیں گے تمہارا جنادہ پڑھانے کے لیے عالمی کہاں سے آئے گا بچہ اور بچوں کے نکاح کے لیے قاضی کہاں سے لاؤ گے ظاہر بات ہے کہ دنیا کے کسی اسکول کے اندر سنت نہیں سکھایا جاتا پیشاپ کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا کھانے کے آداب نہیں بتایا جاتے سونے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا اگر یہ سب کچھ انسانیت بتانے کے لیے کام کیا جاتا ہے محنت کیا جاتا ہے تو وہ یہی مدر سے اگر یہ مدر سے بند ہو گیا ہے تو پھر سوچو ہمارا انجام کیا ہو ہمارا کلمہ بھی بچے گا ارے کلمہ جو بچا ہے وہ کس کی برکت سے آپ نے کلمہ کس سے سیکھا ہم نے اپنے استاد سے سیکھا ہمارے استاد نے اپنے استاد سے انہوں نے صحابہ سے صحابہ نے پیغمبر سے لیکن اگر یہاں پر یہ سلسلہ بند ہو گیا کل یہ بچہ کہے گا ہم نے قرآن سیکھا حافظ عبدالقدیر سے عبدالقدیر کہیں گے ہم نے قرآن سیکھا مولانا مختار سے وہ کہیں گے لیکن اگر یہ سلسلہ یہاں پر بند ہو گیا بتاؤ یہ بچے کیا کہیں گے کیا کہیں گے لیکن افسوس ہمیتنے پتھر دل ہو گئے کہ ہم چیت چیت کر تھک جائے مگر ہمارے دلوں میں نہ مدرسے کی عظمت نہ علماء کی قدر نہ مسجد کی قدر دیکھئے آپ دس وجہ سے پروگرام چلے کیا حالت ہے آپ بتائیے محلے کے بچے ہیں کہاں گئے محلے کے لوگ میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں اپنی ماں کو اور یقینا یہی ماں ہے جو دنیا میں انقلاب پیدا کرتی ہے اور دیکھتا ہوں ہمیشہ اس علاقے کے پروگرام میں ہمارے ماں بہن بیٹیاں تو حاضر ہو جاتی ہیں مگر افسوس کہ ہمارے مرد بھائی حاضر نہیں ہیں اس لئے میرے مہترم بجرگاہ اور دوستو وقت کی قلت ہے